دوستو ہم میں سے ہر ایک آدمی لگ بچ جس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے یا اس کے اندر دینی شعور ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کے دین پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری دوسروں تک اللہ کے دین کو پہنچانا بھی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ایک کیا آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو دینی کام جانتا ہے یا دینی کام دیکھا ہوا ہے یا اپنے آس پاس کسی کو دین کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے دین کے کام کرنے کا یعنی اگر کوئی تبلیغی جماعت کو دیکھتا ہے تو اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ دین کا کام اگر کیا جا سکتا ہے تو صرف یہی ایک طریقہ ہے دین کے کام کرنے کا اگر کوئی مدرسہ میں قریب میں کوئی مدرسہ ہے وہاں لڑکوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور پڑھتے پڑھاتے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دین کا بس یہی ایک کام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی متعین طریقہ نہیں بیان کیا ہے بلکہ دین پہنچانے کے مختلف طریقے یعنی آپ جس طریقے سے بھی لوگوں تک دین پہنچا سکتے ہیں آپ اگر نوکری کر رہے ہیں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں آپ جو ہے کسی رستے چلتے ہوئے پتھر کو ہٹا رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو اور آپ کی بحیثیت مسلمان لوگوں کو یہ بات معلوم پڑھ رہی ہو کہ یہ آدمی جو ہے بحیثیت مسلمان لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے دین کا کام ہے اسی لیے ہم میں سے ایک بنہ عملی طور پر جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے اس کا بڑا تجربہ ہوا جب بات کی جاتی ہے تو آخر میں وہ ساری بات سمجھنے کے بعد ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرز پہ کام نہیں کر سکتے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تھوڑی ضروری ہے کہ اسی طرز پہ کام کرنا ہے آپ اپنے آس پاس کے احوال کو دیکھئے اپنے وسائل کو دیکھئے اپنی صلاحیتوں کو دیکھئے اور ان صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر آپ کس طریقے سے دین کا کام کر سکتے ہیں آپ مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کرنے کا کام کر سکتے تو آپ وہ کریں آپ غیر مسلمانوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں چاہے زبانی ہو چاہے لٹریچر کے ذریعے سے ہو چاہے اور کسی بھی طریقے سے ہو اگر آپ اس طریقے سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں تو کریں آپ یہ کہہ کے اپنا دعوت نہیں بچا سکتے کہ ہم جس طریقے کو جانتے ہیں اس طریقے پہ ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے تو یہ ایک ذہن میں عام طور پر ان لوگوں کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہم پر ضروری ہے لیکن یہ کہہ کے اپنا دعوت بچا لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو طریقہ ہم جانتے اس طریقے پہ ہم کام نہیں کر سکتے تو آپ میری رائی یہ ہے کہ آپ اپنے جائزہ لیں اور آپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ اگر پڑھے لیں کہ ایک کالج میں جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں آپ چائے کی محفیل میں بیٹے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ اگر آپ دو لفظ کہہ دیتے ہیں تو آپ نے دین کا کام کر دیا یا آپ دوسروں تک کوئی ایک پتلا سار پیمپلیٹ بھی پہنچا سکتے ہیں معلوم پڑھ گئے کہ فلا پڑھنے لکھنے کا مزاج رکھتا ہے تو اس تک کتاب پہنچا دی کیونکہ وہ پڑھتا ہے تو کتاب بھی پڑھ لے گا تو یہ بھی ایک دین کا کام ہو گیا تو دین کے طریقے دین پہنچانے کا طریقہ کوئی بندہ طولہ نہیں ہے آپ جس طریقے میں بھی دین کا کام کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور کل خیامت کے دن آپ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام شہدہ صدیقین کی جو ایک پوری جماعت کھڑی ہوگی آپ انشاءاللہ اسی میں کہیں نہ کہیں اپنی ایک جگہ بنا لیں گے اسی لیے آپ جو طریقہ ہو سکے جہاں سے ہو سکے جیسے ہو سکے دین کا کام کریں اور روز کریں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اس کی فکر